السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہ جی دوستو ایک کبوتر ہے ہمارا گولڈن پرانا کبوتر ہے ہمارا گولڈ ماشاءاللہ اس کو جو ہے نا گلے کا تھوڑا انفیکشن ہوا ہوا تھا تو کل رات کو میں نے دیکھا ہے تو خر خر آوازے بھی آ رہی تھی کافی ریشہ ہوا ہوا تھا گلے میں بہت زیادہ تو ابھی تو ماشاءاللہ الحمدللہ کافی بہتر ہو گئے تو ابھی میں پھر میڈیسن دینے لگا تھا اس کو تو سوچا بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر لو اس موسم میں اکثر بھائیوں کے کبوتروں میں یہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے تو اس میں دوستو صرف دو ٹیبلٹ یوز ہوتی ہیں میرا آزمودہ اور ہنڈرڈ پرسنٹ ریزیلٹڈ جو ہیں آپ پرمول ہے جو میں استعمال کرتا ہوں کافی ٹائم سے اور کرتا آ رہا ہوں ابھی بھی استعمال کرتا ہوں وہی فرمولہ ابھی میں خود کبوتر کو دینے لگا تھا رات کو میں نے اس کو ایک ٹائم کی گولی دی ہے وہ ابھی الحمدللہ بالکل پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ اس کو کبھی ریشہ بھی ہوا ہوا ہے تو ایک ٹائم ہوت دینے اس کے بعد یہ بالکل انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا تو ابھی میں پھر دینے لگا تھا میں نے کہا چلو آپ بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرلوں تو اس میں میرے بھائی دو چیزیں یوز ہوتی ہیں ایک گولی یوز ہوتی ہے میں نے نکالی ہوئی ابھی سے ہی تو اس میں ایک گولی یوز ہوتی ہے گروفن ایک جو ہے اس میں یہ ساتھ جو پڑی یہ گلے کی انفیکشن کے لیے ریشے کے لیے کوئی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو گلے میں اس کے لیے تو یہ جو ہے نا اس گولی کا نام ہے جی لیوو ویز لیوو ویز ڈائیسو ایم جی ہے یہ ٹھیک ہے نا جو بھائی لیوو ویز گولی میں بھی آپ کو اس کی تصویر بھی شو کرنے لگوں تو باقی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ فارمولہ نوٹ کر لیں ڈائیسو ایم جی ایک یہ ٹیبلٹ لینی ہے ایک بروفن لینی ہے اگر بروفن نہیں بھی ہے آپ پینڈال بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے دو ٹائم اگر آپ دیں گے تو بلکل کمپلیٹ آپ کا جو ہے نا کبوتر ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا ریشہ بہت زیادہ ہے تو تین ٹائم دے سکتے ہیں لیکن آپ دینی بھی اس ٹائم ہے کہ کبوتر کی پورٹ بلکل خالی ہو اور جتنی خالی ہوگی اتنا ہی گولی اس پر زیادہ اثر کرے گی جلدی اور انشاءاللہ آپ ایک ٹائم دیں گے آپ کو خود ریزلٹ پتہ لگ جائے گا اگلی بعد اب آپ اس کو گولی دیں گے آپ خود پتہ لگ جائے گا کتنا فرق پڑ گیا ایک گولی سے تو باقی جو ہے اگر دو ٹائم دے دیتے ہیں تو آپ کا کبوتر کمپلیٹ سیٹ ہو جاتا ہے اگر بہت زیادہ ریشہ ہے تو پھر آپ کو تین بار لازمی دینا پڑے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے کبوتر بلکل آپ کا ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا ابھی میں نے اس کو صرف ایک ٹائم دی ہے اب دیکھ سکتے ہیں ابھی نہ اس کی خر خر کی آواز آ رہی ہے اور نہ جو ہے نہ اس کو ریشے کے وہ ہو رہے ہیں تو ابھی میں اس کو دوبارہ دوں گا یہ طریقہ ابھی میں بنا کے آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کس طرح دینا ہے ابھی میں اس کو پورڈر بنانے لگوں ٹھیک ہے یہ بروفین جو ہے نا یہ ہے ہاف ہوئی بھی یہ گولی ٹھیک ہے اس میں سے ایک حصہ بھی میں یہ لے لوں گا کاٹ کے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک حصہ آگیا ہے بروفین کا اور ابھی اس میں سے جو ہے نہ میں نے گولی توڑ لینی ہے یہ تقریباً آپ نے چار حصہ کرنے آتے ہیں ٹھیک ہے چار سے تین حصہ کرنے آتے ہیں ابھی میں نے تین حصہ کی ہیں ابھی یہ ایک حصہ لے لی ہے ابھی اس کو پیس کے یہ دوسرا حصہ میں نے رکھ دی ہے ابھی یہ دو پیس جو ہے نہ اس کو میں نے اچھے سے پورڈر بنانا ہے اور کبوتر کے گلے میں ڈال لینے اور اس کے بعد جو ہے نہ اس کو تقریباً ایک سے سیسی پانی دوں گا زیادہ پانی نہیں دوں گا تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے کبوتر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو دے گا ابھی میں پورڈر بنا کے دکھاتا ہوں وہاں کو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی پورڈر بنا دی ہے میں نے ٹھیک ہے یہ پورڈر بن گیا ابھی کسی چھوٹے سے گتے کی مدد سے آپ نے یہ پورڈر لے لینے یہ اس طرح پورڈر لے لی ہے اب میں کبوتر پکڑتا ہوں اور کبوتر کے گلے میں ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھئے میں اس کو کس طرح دے رہوں کبوتر کو یہ موز کا کھول لینا ہے اور یہ کاغذ آپ نے اس کو بالکل اندر ایسے گلے میں ڈال کے یہ اوپر سے ہوں دو تین دفعے سے لا گے سارا پورڈر اس کے گلے میں جلا گیا اس کی چونچ بند کر لینے اور الکا سا یوں اس کو مل لینے الکا سا بلکل زور سے نہیں ملنا ہے بھئی بلکل الکا سا مل لی ہے دس ایک سیکنڈ مل لیں تاکہ گولی جو ہے وہ پورڈر باہر نہ نکالے اب اس کو میں نے دے دی ہے اب میں اس کو تقریباً اب بلکل ایک سی سی پانی ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو یہ دینے لگا ہوں یہ میں نے پانی اس کو دے دی ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس کو جال میں چھوڑ رہا ہوں میں نے جال میں چھوڑ دیا تو انشاءاللہ اب یہ کبوتر بلکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے